ہم جمو اینڈ کشمیر کی جوگرافی کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جمو اینڈ کشمیر کی فیزیو گرافی کو کمپلیٹ کیا تھا تو فیزیو گرافی کمپلیٹ کرنے کے بعد جو نیکس ٹاپک بچتا ہے آپ کا وہ آتا ہے آپ کا کلائی میٹ آف جمو اینڈ کشمیر تو فیزیو گرافی کے اپر ہم نے تین لیکچرز لیے تھے اور کلائی میٹ کے اوپر بھی آئی تھنک شاید دو لیکچر آ ہی جائیں گے کوشش کروں گا دو لیکچر میں لانے کی ہو سکتا لمبا بھی کھی جائے کیونکہ آپ جانتے ہو ٹائم پاس کی پر میں یقین نہیں کرتا میں جاتا ہوں آپ کو ڈیٹیلڈ کونسپٹ اچھے سے جو بھی کونسپٹ ہے اس کو اچھے سے کلیر کروا ہوں آپ کو اچھے سے پروپرلی کسی بھی قسم کی کمی نہ رہے پروپر نالج آپ کو پروائیڈ کروں اب بات کرتے ہیں کلائی میٹ آف جمو اینڈ کشمیر کی تو دیکھیں اس کے اندر کلائی میر پڑھتے ہوئے ایسی بہت ساری ٹرمز آ جائیں گی جن سے آپ شاید فیملی ایر نہ ہو آپ نے پہلے وہ ٹرمز نہ دیکھی ہو کیونکہ بہت سارے وہ ٹاپکس کلائی میٹ آلوجی کے یہاں پر آ جاتے ہیں جو کلائی میٹ آلوجی کے اندر پڑھائی جاتے ہیں جیسے جیٹ سٹریمز جیٹ سٹریم کیا ہوتا ہے وینڈ ورڈ کیا ہوتا ہے لی ورڈ کیا ہوتا ہے یہ ساری ٹرمز ہیں میں کوش کروں گا ان بریف انہیں سمجھانے کی بھی جیسے جیسے لیکچرز میں آگے آگے ٹرمز آئیں گی وہاں پر ہم ان کو سمجھتے جائیں گے اوکے تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے اسے بڑھیں گے مزے سے ہم اسے بڑھیں گے اوکے تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو آپ کو ڈائیگرام دکھائی دی رہی اسے تھوڑا سمجھتے ہیں یہ ہے کیا دیکھیں بیسیکل ہی ہماری جو ارث ہے جو پلینٹ ہے ہمارا ارث ہے اس کو ہم نے کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے بیز رپان دی ٹیمپریچر ویرییشن اوکے کس طرح کا ٹیمپریچر کس ایریا میں پائے جاتا ہے اس حساب سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیگرام ہے اس کے اندر اس کو پھلال کے لئے ارث کنسیڈر کرو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ جو بلکل زیرو آپ کو دکھائی دے رہا ہے زیرو ڈیگری لیٹی ٹیوڈ اسے کیا کہتے ہیں اسے ایک ویٹر کہتے ہیں یہ بات آپ کو معلوم ہے زیرو ڈیگری لیٹی ٹیوڈ یہاں سے جب ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں نورت کی طرف چلتے ہیں تو ٹوینٹی تھوڑڈ اینڈ ہاف ڈیگری نورت میں ایک اور لیٹی ٹیوڈ آتا ہے اسے ٹراپک آف کینسر کہا جاتا ہے اوکے پھر یہاں سے بھی جب ہم اوپر چلیں گے تو سکسٹی سکس اینڈ ہاف ڈیگری یہاں پر آپ کا کون سا آ جاتا ہے یہاں پر آپ کا آ جاتا ہے آرٹک سرکل اوکے اور یہاں پر اوپر برابر نائنٹی ڈیگری پہ آپ کا آ جائے گا نورت پول اوکے پھر جب ہم نیچے آتے ہیں ایک ویٹر کے نیچے آئیں گے تو ٹوینٹی سکس اینڈ ہاف ڈیگری سوٹ یہاں پر جو لیٹی ٹیوڈ آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ٹراپک آف کینسر کہا جاتا ہے اور سکسٹی سکس اینڈ ہاف ڈیگری سوٹ یہاں پر جو لیٹی ٹیوڈ آتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے انٹارٹک سرکل کہا جاتا ہے اوکے اور نائنٹی ڈیگری پہ آ جائے گا آپ کا سوٹھرن پول آپ دھیان سے سنیے یہ کیوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کھل سمجھا جائے گا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپری کورن کے بیچ میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ٹراپک آف کینسر لکھا ہے یہ کینسر نہیں ٹراپک آف کیپری کورن ہے اوکے تو ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپری کورن کے بیچ والا جو ایریا ہے اسے ٹاریڈ زون کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں تاریڈ زون اور تاریڈ زون میں جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جو سن لائٹ ہوتی ہے سن کی جو ریز ہوتی ہے وہ ڈائریکل پڑتی ہیں ورٹیکل پڑتی ہیں اس وجہ سے یہاں پر کہتا ہے تیمپریچر کافی گرم ہوتا ہے آپ بس کہاں نہیں یاد رکھو وہ کیوں ہوتا کیا ہوتا ہے اس ڈیٹیل میں مت جاؤ آپ بس یہ یاد رکھنا اس والے ریجن میں کلائمیٹ کافی زیادہ گرم ہوتا ہے اوکے پھر ہم بات کرتے ہیں ٹرابک آف کینسر اور آرٹک سرکل کے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے اسے ٹیمپریٹ زون کہتے ہیں اور ٹرابک آف کینسر کے بلکل تھوڑے سا اوپر یہاں پر دکھائی نہیں گا ہے تھوڑا سا اوپر رکھ لو یہ والا جو میں لائن ٹراک کرو اس کے بیچ میں جو ایریا آ جائے گا یہاں پر یہ بیچ میں جو ایریا آ جائے گا اسے کہا جاتا ہے سب ٹراپیکل زون کیا کہتے ہیں سب ٹراپیکل زون اور وہاں سے اوپر چل جئے تو آ جائے گا آپ کا ٹیمپریٹ زون اور یہاں سے اوپر 66.5 ڈگری اور 90 ڈگری کے بیچ میں جو ایریا آ جائے گا وہ آ جائے گا آپ کا فریجڈ زون نورتر فریجڈ زون اسی طرح سے جب ہم نیچے چلتے ہیں تو ٹراپک آف کیپریکور اور انٹارٹک سرکل کے بیچ میں جو ایریا آ جائے گا اسے کیا کہیں گے سوثرن ٹیمپریٹ زون اور انٹارٹک سرکل اور سوثرن پول یہاں پر جو 90 ڈگری اور 66.5 ڈگری کے بیچ میں جو ایریا آ جائے گا وہ ہوگا آپ کا سوثرن فریجڈ زون اب ان دونوں ہی فریجڈ زون میں ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ایکویٹر سے جیسے ہم پول کی طرف چلتے ہیں ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے چاہے اوپر کی طرف چلو چاہے آپ نیچے کی طرف چلو اوکے اب یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے ایسا کیوں کیونکہ لوکیشن جس حساب سے کسی بھی کنٹینینٹ کی کسی بھی کنٹری کی کسی بھی ایریا کی کس حساب سے ہے ان میں سے کس جگہ پر ہے اس سے اس کا ٹیمپریچر پتا چلتا ہے اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو انڈیا ہے ٹراپک آف کینسر جو ہے بلکل کہاں سے گزرتا ہے انڈیا کو آلموش بیچ میں سے ڈیوائیڈ کرتا ہے اوکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹراپک آف کینسر کہاں کہاں سے گزر رہا ہے اوکے تو یہ یہاں پر انڈیا ہے اور انڈیا کے بلکل بیچ میں سے گزر رہا ہے تو جب انڈیا کے بلکل یعنی یہاں پر انڈیا ہے اس طرح سے یہاں پر انڈیا ہے تو انڈیا کا جو نارتھن والا پارٹ ہوگا وہ کہاں پر لائی کرے گا وہ آپ کا تیمپریٹ زون میں لائی کرے گا اور سب ٹراپیکل سب ٹراپیکل میں نے بتا دیا یہ جو یہاں سے لگتا ہوا جو ایریا ہے بلکل ٹراپک آف کینسر کے تھوڑے اوپر والا جو ایریا سٹارٹ ہو جائے گا وہ ہوتا آپ کا سب ٹراپیکل زون اور وہاں سے اوپر چلیے وہ ہو جائے گا آپ کا تیمپریٹ زون تو جمو اینڈ کشمیر جو ہے اوپیسلی وہ کہاں پر ہوگا وہ ٹراپیک آف کینسر کے اوپر ہوگا تو ٹراپیک آف کینسر کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ کس زون میں لائی کرے گا سب ٹراپیکل زون میں لائی کرے گا اور ٹیمپریٹ زون میں لائی کرے گا اور یہاں پر کلائی میٹ کیسا ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے کلائی میٹ آئی بات سمجھ تو اسی لئے یہ بتانا ضروری تھا اس کو سمجھانا ضروری تھا اوکے اب آگے بڑھتے ہیں لوکیشن ہم نے دیکھ لی تو لوکیشن کے اکارڈنگلی اگر ہم بات کریں جمعو کی تو جمعو تھوڑا نیچے ہے تو یہاں پر جو کلائی میٹ ہوتا وہ کیسا ہوگا سب ٹراپیکل ہیومیڈ یعنی بھارش یہاں پر زیادہ برستی ہوگی ہیومیڈ ہوگا بھارشیں زیادہ ہوتی ہوگی نمی والا موسم ہوگا کشمیر کی بات کرے آپ جمعو سے اوپر کشمیر ہے تو اس لئے وہ کی سائیڈ ہوگا ٹیمپریڈ زون میں فال کرے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر بلکل جو نیچے جو تھوڑا ہے ٹراپیک اپ کینسر کے ساتھ وہ کونس آگا ہے سب ٹراپیکل لیکن جیسے اوپر جاؤ گے آپ ٹیمپریڈ زون میں پہنچ جاؤ گے اس لئے کشمیر کہاں پر آئے گا ٹیمپریڈ زون میں اور لڈاک کی بات کرے تو وہ فرطر اور ٹیمپریڈ زون میں چلا جائے گا کولڈ ایڈ ڈیزرٹ ایلپائن کلائی میٹ یہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ لیوورڈ یہ وینڈ وورڈ کیا ہے یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا اوکے پھر ہار کے لئے جو میں نے لوکیشن آپ کو سمجھائی اس کے اکارڈنگ نہیں دیکھو تو اوبرال اگر ہم جموینڈ کشمیر کی بات کریں تو وہ کیا ہے ہمیٹ سب ٹراپیکل کلائی میٹ ہے ٹیمپریڈ کلائی میٹ ہے یہاں پر اوکے تو یہ فیکٹرز ہیں جو ایفیکٹ کرتے ہیں جموینڈ کشمیر کے کلائی میٹ کو اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے اوپشن میں کہ ان میں سے کون سا فیکٹر ہے جو کلائی میٹ کو ایفیکٹ کرتا ہے فیزیوگرافی جو ہے کسی بھی ایریا کی وہ بھی کلائی میٹ کو ایفیکٹ کرتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کی فیزیوگرافی کیسے ہے ڈیزرٹ ہے مونٹین ہے کنٹینینٹل ہے ایریا کس قسم کا ہے کس طرح کی فیزیوگرافی اسی لئے ہم نے آرڈریڈی جموینڈ کشمیر کی فیزیوگرافی پڑھ لیئی تھی اوکے ڈیسٹنس فرام دس سی اب سی سے کیسا ڈیسٹنس ہے کتنا دور ہے اوکے کوئی ایریا اگر سمندر کے پاس ہے اوکے اوشن کے پاس ہے تو وہاں پر جو کلائی میٹ ہوگا میری ٹائم کلائی میٹ اسے کہتے ہیں تو وہاں پر زیادہ ڈیلیونیر ویرییشنز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یعنی دن اور رات کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں زیادہ ویریشن نہیں ہوتی لیکن وہیں اگر آپ کنٹینینٹ کے بلکل بیچ میں ہو جہاں پر اوشن سے کافی زیادہ ڈیسٹنس ہے تو وہاں پر آپ دیکھو کہ دن میں کافی زیادہ گرمی ہوگی رات میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی اوکے اس کے بعد مونسونل وینڈز ہیں تو مونسونل وینڈز جو ہے وہ بھی کافی زیادہ انفیونس ڈالتی ہیں جمعین کشمیر کے کلائمیٹ کے بار پارٹیکلرلی جو جمعو والا ریجن ہے اوکے اس کے بعد باقی فیکٹرز ہیں اپر ایئر سرکولیشن جیٹ سٹریم ہے اب جیٹ سٹریم ہے ال نینو لا نینو سو تھرن اسکیلیشن یہ آپ بس یاد رکھو کہ یہ یہ فیکٹرز ہیں جو جمعین کشمیر کے کلائمیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں آپ سے وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جیٹ سٹریم کیا ہے آپ سے ال نینو یا لا نینو اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا آپ سے بس ایسے اوپشن دی ہوں گے ان فالوینگ فیکٹر میں سے کون سا فیکٹر ہے جو جمعین کشمیر کے کلائمیٹ کو افیکٹ ڈالتا ہے اوکے تو آپ جو جمعین کشمیر کا کلائمیٹ کر رہے ہو تو یہ ساری ان ٹرمز کو جاننا ضروری نہیں ہے آپ کے لئے ہاں اگر آپ کلائمیٹ اور لوجی پڑھ رہے ہو یا انڈیا کا ہی کلائمیٹ پڑھ رہے ہو تو اس وقت ان کو جاننا ان کا میکنیزم سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے تو اب بھی کے لئے انہیں جاننا ضروری نہیں ہے بس ان کو یاد رکھ لینا پھر بھی میں کوشش کروں گا نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا تھوڑا آئیڈیا دینے کی اوکے تو آج ہم نے تھوڑا سا اس کا انٹرودیکشن لیا اس کے بعد دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جمعین کشمیر جو یونین ٹیٹری وہ کہاں پر آتی سب ٹرپیکل لیٹی ٹیوڈ میں آتی ہے سب ٹرپیکل لیٹی ٹیوڈ میں آتی ہے یعنی یہ والا یہ والا جو ریجن ہے نا ٹرپیک آف کینسر کے ساتھ لگتا ہوا یہ والا ٹھیک ہے نہیں یہاں پر آپ میٹ میں دیکھ سکتے ہو اوپس لیے جمعین کشمیر کہوں گا یہ ٹرپیک آف کینسر سے اوپر والے ایریا میں ہوگا اوکے تو کس ایریا میں آ جائے گا یہ آ جائے گا آپ کے سب ٹرپیکل لیٹی ٹیوڈ والے ایریا میں اوگنگ ٹو اوروگرافک فیچر اب یہاں پر فیچر کیسے ہیں اوروگرافک اوروگرافک رین کنونشنل رین یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بعد میں سمجھاؤں گا جب میں ونڈ ورڈ اور لی ورڈ والا کونسپٹ سمجھاؤں گا اوکے فیلحال کے لئے لوکیشن ہم نے پڑھی تو اس حساب سے دیکھ لو اوکے سنو کلیر پیکس یہاں پر ہیں اس کے بعد یونین ٹیٹری جو ہے جمعین کشمیر کے اگر بات کریں گے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر جو تیمپریٹ لیٹیٹیوڈز ہیں جو یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا یہ والے یہ والے جو تیمپریٹ لیٹیٹیوڈز آ جائیں گے یہ والے تو انہی میں یونین ٹیٹری جو ہے فال کرتی ہے اتنا اوپر فال نہیں کرتی ہے بس تھوڑا نیچے جہاں سے تیمپریٹ زون آپ کہہ سکتے ہیں سٹارٹ ہو رہا ہوگا وہاں پر آ جاتا ہے اوکے تو ان لیٹیٹیوڈز میں جو ہے جموین کشمیر کی لوکیشن ہے اوکے اور لوکیشن کے ہی اہدار پر اسی کے اوپر ہم نے کیا کیا اس کو الگ الگ کلائمیٹک زونز میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا سب ٹروپیکل ریجن آف جموین کشمیر تو ٹروپیکل ریجن بلکل جیسے میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر اس کے ساتھ لگتا ہوا ٹروپیک آف کینسر کے ساتھ لگتا ہوا ایریا یہ کون سا آ جائے گا یہ آ جائے گا آپ کا جموو والا ایریا اس کے بعد وہاں سے تھوڑا اوپر جائیں گے تو ٹیمپریٹ والا آپ کی کشمیر ویڈی والا ایریا آ جائے گا اور وہاں سے بھی اوپر کولڈ ایرڈ ڈیزرٹ آرٹک والا ایریا آپ کا لدہ کا آ جائے گا ہم نے لدہ کا کلائمیٹ تو پڑھنا نہیں ہے ہم نے جموو کا پڑھنا ہے اور کشمیر کا پڑھنا ہے اب آئے گا اب میں نے آپ کو تھوڑا سا بریف آئیڈیا دیا کہ اس کے اندر ہم نے کیسے ڈیل کر رہا تو نیکس لیکسر جو آئے گا اس کے اندر ہم اچھے سے اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور جو جو چیز امپورٹن ہوگی آپ کو معلوم ہے میں وہی چیز آپ کو بتاؤں گا میں ایسے انیسیسری کوئی بھی یہاں پر کہانی نہیں لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں تھوڑا سا بیسک آئیڈیا آپ کو لگ گیا ہوگا کل ہم اس کو اچھے سے کریں گے تھینکیو سو مچ با بائی ٹیک کیئر